اور ڈلی میں کارکرم میں پہنچے رکشہ منتری راجناتھ سنگھ نے وپکش پر زوردار حملہ بولا انہوں نے کہا کہ ایوہدھیا میں رام مندر کا نرمان نئے بھارت کی گارنٹی بنے گا اور کچھ لوگوں نے رام کو کالپ نے کہا تھا لیکن کالچکر میں ان لوگوں کو ہی ہاشیے پر جانا پڑا ڈلی میں بی جے پی کے پور وسانساد بلویر پنج کی کتاب کے ویموچن کے موقع پر راجناتھ سنگھ اس کارکرم میں پہنچے تھے ڈلی میں کنڈرے رکشہ منتری راجناتھ سنگھ نے ایوہدھیا میں بن رہی بھاوی اور دیوی رام مندر کو لے کا وپکش پر گرارہ حملہ بولا اسی دیش میں کچھ لوگوں نے رام کے اسطر پر سوال خواہ کیا تھا انہیں کالپنک شرطر بتایا تھا ایسے لوگوں کو کال نے اتحاس کے ہاشیے پر فینک دیا ہے جو دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مدادی کرے گا کہ رام تھے رام ہیں اور رام رہیں گے راجناتھ سنگھ ڈلی یونیورسٹی میں ایک کارکرم میں پہنچی تھی موقع تھا پور وسانساد بلویر پنج کی لکھی پستک ٹرسٹ ویتا یودھا کی ویموچن کا اور مندر نیرمان کوئی اپنے آپ میں ایک بڑی گھٹنا تو ہے ہی پرانتو اس کے ساتھ ساتھ یہ دیش کے آرثک اور سانکرتک پنج کے ساتھ بھی سبندیت ہے بلویر پنج کی کتاب ٹرسٹ ویتھ ایودھا میں بھگوان رام کی جنو بھومی اسطحان کے احتیحاسک محتوے کے ساتھ کچھ اگیا تتھیوں کا زکر بھی ہے ششیل پانڈی نیوزی ٹیم ڈلی جگدل پر میں آیودھا سی آئے اکشت اور نیمانترن پتر کو لے کر آدیباسی بھی ایک دوسرے کو بلانے کے لیے نکل گئے ہیں اور کیا شہر کیا گلی کیا محلا سبھی جگہوں پر رام بھکت نکل کر لوگوں کو 22 جنوری کو ہونے والے کارکرم کا نیوتہ دے رہے ہیں آتھ میں تبھرشی رام کا جھنڈا اکشت لیے ہوئے گھر گھر جا رہی ہیں نیمانترن دے رہے ہیں آج کا ویشہ ہے کہ پچھلے پانسو سال کے سنگھرس گاتھا کے بار یہ پرہوشری رام للا ویراج رہے ہیں اور ان کا مندر ہم سبھی سناتنی ہندوؤں کے لیے بہت گرب کا ویشہ ہے پورے وشو میں جو ہے آج سارے ویشو کی نجرے پورے بھارت ورش پر کندی تھا اور یہ نشچت طور پر بہت اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی یہ گرب کی بات ہے کہ ہمارا دیش اب بدل رہا ہے سناتن دھرم کا پرچار پرسار ویشتار ہو رہا ہے یہ سب سے جہاڑا اچھے اور گرب کا ویشہ ہے کیا تو ران جی آئے ہیں اسی کے لیے نمتران دیئے کیا کریں گے آپ نمتران کا نمتران کا گھر میں دیا جلائیں گے رنگولی بنائیں گے پوجا کریں گے اُسسا ہو جیسا منائیں گے جیسا دپاوالی مناتے ہیں وہ ایسی منائیں گے آئیتہ بھی جائیں گے آنے والے سمیں میں ہاں ٹائم کیا تو سمائے آئے گا تو جائیں گے 22 جنوری فریرامرہ کے پران تتشتہ کو لے کر ستھپڑا کے جنگل میں بھی دھوم دھام دیکھنے کو مل رہی ہے بیتول کے گونڈ اور کورکو جنجاتی سمدھا ہے پارمپرک طریقے سے اُتصف کی تیاری کر رہے ہیں ستھانے مندروں کے ساف سفائی اکشت پیترن کے ساتھ ہی گاؤں سے لے کر جنگل کے بیچ بنیں دیو ستھانوں میں جم کر بھجن کیرتن اور لوک نرتیہ کیے جا رہے ہیں آدھی بات سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مہادیو ان کے آرادیے ہیں ویسے ہی تبھو شریرام ان کے ردے میں بسے ہیں یہ تصفیریں ہیں بیتول کے چچولی بلوگ کے اسارہی اور آسپاس کے درجنوں گاؤں کی جہاں جنجاتی سمدھائے ان دنوں شریراملہ کی پران پرتشتہ کے دن یعنی 22 جنوری کو دیوالی جیسے اتصف کے روپ دینے میں جھٹے ہیں جنگلوں کے بیچ بنیں گرام دیوتا کے مندر کی ساف سفائی کی جا رہی ہے ہر چھوٹے بڑے مندر میں گونڈی بھاشا کے بھجن کیرتن ہو رہے ہیں گھنے جنگل کے بیچ بھجن کیرتن اور لوک نرتیوں کی گونج سے پورا ماحول رام مئے نظر آ رہا ہے ہماری تیاری ہے سر ہم دیوالی دیوتاونی کے ہاں ساپ سپائی کر رہا ہے سر اور اس کی جو جو چاویل آیا تھا چاویل ہم نے اس کی نمانتران ہر گھر گھر میں باٹی ہے ہر نمانتران دیئے ہر گھر پر پاچ پاچ دیپیگ جلنا چاہیے دو تین دن سے تیاری چل رہا ہے چاویل دانا گھر گھر باٹ دیا ہے اور بائش تاریخ کو ہم سب کے جتائیں گے ہر گھر میں پاچ پاچ دیپیگ لگاؤ اور اچھا سو سے دیپالی مانا جائے اکثر ایسا مانا جاتا رہا ہے کہ جنجاتی سمودائے کیول پرکرتی اور مہا دیو کے ہی اپاسک ہیں لیکن بیتول میں گولڈ اور کورکو آدیواسی کہتے ہیں کہ وہ صدیوں سے رام جی اور ہنمان جی کے اپاسک ہیں اب جبکہ ایوڈیا میں رام لالا ویراج مان ہو رہے ہیں تو یہ اتصو منانے کا بڑا اوزر ہے اگر بیتول کے جنجاتی باہولکشتروں کی بات کریں تو کسی بھی پراکرتک آپدہ میں آدیواسی بھی رام ستہ یا اکھنڈ رام نام کا جب کرتے ہیں گرام اساڑھی کے ہنمان مندر میں سوخہ پڑھنے پر ستھانی آدیواسی ہنمان جی کے مندر میں اکھنڈ رامان اور بھجن کیرتن کرتے ہیں آیوڈیا سے آئی اکشت کلشکو لے کر آدیواسی باہولک گاؤں میں شوبہ یاترائیں نکالی جا رہی ہیں وہیں آدیواسی 22 جنوری کے لیے ستھانی مندروں اور انیدیو ستھلوں میں سجاوٹ کی تیاری کر رہے ہیں جہاں اکھنڈ رامان اور سندرکانڈ کا پارٹ آیوجت ہوگا یہاں پر لگبھک 90% جنجاتی سمودائے کے لوگ رہتے ہیں یہاں کے جتنے آس پاس کے مندر ہیں وہ سبھی مندروں میں صفائی اور سمدان کے مادیم سے مندروں میں صفائی کا کام جو ہے آس پاس کے پریسر کو صاف کیا جا رہا ہے ایسا یہ کارکم لگبھک لگبھک آس پاس کے سبھی گاؤں میں سنچالیت کیا جا رہا ہے ایک کے بٹ میں شریرام کو سریع پار کر آئی تو وہیں شریرام نے شبری کے جھوٹے بیر بھی کھائے شریرام دنڈک ون میں کئی ورشوں تک گھومیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ رام سب کے ہیں رام ہماری رگوں میں ہیں رام ہمارا جیون ہیں یہی اٹل ستی ہے اس لیے بھارت بھومی کے مول نباسی یعنی جنجاتی سمدائے کے لوگ بھی پورے مند سے 22 جنوری کے دن کو دیپا ولی جیسا بھوے روپ دینے میں چھٹے ہیں رشو کمار نائیڈو نیوزی ٹی بیتول اور اب بعد گوالیر کی جہاں آ رہے ہیں رام کارکرم کے آئیو جن کے نیوتے اور رام کارکرم کے آئیو جن کی نیوتے جہاں آ رہے ہیں رام کارکرم کا آئیو جن کیا گیا اس موقع پر بھگوان شریرام کی مہارتی کی گئی ساتھ کی بھکتوں نے بھگوان کی بھجن کی اور خبریں جا رہی ہیں وقت ایک چھوٹ سے بریک ہے جل لٹتے ہیں